سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم فیرسات میں ہوں انزلہ ارفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے ارفان بشیر بھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ گندم درامت سکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا طویل اجلاس لگران وزیراعظم سمیت لگران وزرہ سے بھی تحقیقات کا اعلان کمیٹی کی چھ گھنٹے سے زائد اجلاس میں سابق سیکرٹری سپوٹ سیکیروٹی محمد محمود اور آصف سے پوچھ گچ وزیراعظم شہباشر نے حکم دیا کہ کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی ذمہ داروں کا واضح تعایون کر کے بتایا جائے وزیراعظم نے گندم بہران کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ سے پیر کے روز حتمی ریپورٹ طلب کر دی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کی وزیراعظم سے ملاقات اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگا کیا وزیراعظم کا سیکیروٹری کابینہ کو نگران حکومت میں گندم کی درامت کی شفاف تحقیقات کا حکم دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر صفادشات مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گندم سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ وزیراعظم سے انکواری کمیٹی کے سربراہ کی ملاقات کوئی لگی لپٹی بات مت کریں زمیدانوں کا واضح تحقیق کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف نے دورانے ملاقات کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کو حکم دیا کہ نگران حکومت میں گندم کی درامت کی ہر لحاظ سے حکمل شفاف تحقیقات کی جائیں دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر صفادشات مرتب کریں وزیراعظم نے کہا پیر کو حتمین ریپورٹ پیش کی جائے ادھر گندم کی درامت سے متعلق نئے ہوشروبہ حقائق سامنے آئے ہیں نگران دور میں شروع ہونے والی گندمی درامت موجودہ حکومت میں بھی جاری ہے شہباز حکومت میں 6 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم درامت کی گئی سیکیٹری فورٹ سیکیورٹی نے ای سی سی میں 20 لاکھ ٹن سے زائد گندم درامت کرنے کی سمری پیش کی فائنانس دیویجن نے پی سی پی کے ذریعے 5 لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی سمری مستقی کر دی تاہم نیجی شعبے کو جتنی چاہے گندم درامت کرنے کی اجازت دی اجازت نامے میں کہا گیا چونکہ درامدی گندم پر کسٹم ڈیوٹی اور صرف ٹیکس لاکھ نہیں ہوتا اسی لیے نیجی شعبہ یہ کام زیادہ مستعدی سے کر سکتا ہے سابق سیکیورٹی فورٹ سیکیورٹی محمد محمود نے گندم درامت کرنے کی سمری نگران وزیراعظم انوارو لکاکر کو بجوائی تھی اور انوارو لکاکر نے گندم درامت کا ملبا سوبوں پر ڈال دیا کہتے ہیں نگران دور حکومت میں گندم کی مسنوئی ڈیمانڈ سوبوں نے جنریٹ کی مسنوئی ڈیمانڈ جنریٹ کرنے والے بیوروکریٹس آج بھی سوبوں میں اپنی پوزیشن پر موجود ہیں پروجیکشن دی گئی تھی کہ گندم کی پیداوار اور خپت میں چار ملین میٹرک ٹن کا گیپ ہے چار ملین میٹرک ٹن گندم کی کمی تھی صرف تین اشاریہ چار ملین میٹرک ٹن درامت کی گئی انوارو لکاکر کا کہنا تھا کہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش چھپے گی نہیں سب کے سامنے آ جائے گی ٹیکسس کے ستائیس سو عرب روپے کیسس کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں خراب کارکردگی والے افتران کو اب موقع نہیں دیا جائے گا اس وقت ٹیکس کی وصولی بہت بڑا چیلنج ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اف بی آر افتران سے خطاب بولے قرضوں کی ادائی کی کا حجم سب جانتے ہیں وصولیاں کم ہیں جو محصولات چاہیے وہ کرپشن اور فراڈ کی نظر ہو رہے ہیں جزا اور سزا ہی قومیں بناتی ہیں خراب کارکردگی والے افتران کے خلاف کار روائی کی جائے گی وزیراعظم کا اچھی کارکردگی والے افتران کے لیے دس دس لاکھ روپے انام کا اعلان پاکستان جو آج مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس میں ایک چیلنج اور بہت بڑا چیلنج وہ ہماری ریبنیو کی جو کلیکشن ہے ایز ای ریشو ٹو جی ڈی پی بہت بڑا چیلنج پاکستان کے ذمہ جو واجب الداع قرض ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں خارجی قرضے اور نرونی قرضے اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو حدف ہے اندازہ ہے کہ اس سے کمز کم تین یا چار گناہ زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن پراؤڈ لالج اور حرس کے نظر ہو رہے ہیں ہم سب سیاستدان بیروکریٹ ایکسپرٹ ادارے اداروں کے ہیڈز ہم سب مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم سب مل کر اس کا کھویا وہ مقام ہم دلوائیں گے انشاءاللہ اور پی ٹی اے کی نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے کی مخالفت ذرائع کے مطابق پی ٹی اے کا موقف ہے کہ نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا بڑی تعداد میں خواتین مردوں کے نام پر سمز استعمال کرتی ہیں سمز بلوک کرنے سے ڈیجیٹلائزیشن کو نقصان پہنچے گا ٹیلی کام میشت کو دھچکا لگے گا اور نون فائلرز کی حوصلہ شکنی ہوگی قانونی طور پر پی ٹی اے سمز بلوک کرنے کا پابند نہیں ہے دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے پانچ لاکھ سے زائد نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے کا معاملہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی میں ٹھن گئی پی ٹی اے نے پانچ لاکھ سے زائد سمز بلوک کرنے کی مخالفت کر دی پی ٹی اے نے ایف بی آر کو جوابی خط میں کہا کہ وہ قانونی طور پر سمز بند کرنے کے اس کے حکم پر عمل کرنے کی پابند نہیں اور نہ ہی سمز بلوک کرنے کا عمل ان کے فریم ورک سمز تابقت رکھتا ہے پی ٹی اے نے خط میں مزید کہا کہ پاکستان میں صرف 27 فیصد خواتین اپنے نام پر نکالی گئی سمز استعمال کرتی ہیں اور باقی خواتین اور بچے خاندان کے مرد حضرات کے نام پر سمز استعمال کرتے ہیں پی ٹی اے نے خط میں لکھا کہ موبائل سمز بند کرنے سے ای کامورس اور ٹرانزیکشن کا عمل بھی متاثر ہوگا پاکستان ٹی کومنیکیشن ایتھارٹی نے ایف بی آر کی سمز بند کرنے کی درخواست کو مسترد کر کے کوئی اور لائے عمل پیش کرنے کی تجویز دی اور نامائی کو پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی سازش کے تحت فوجی تنصبات پر حملہ کیا گیا فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی حملوں میں پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی ملاوث تھی وزر دفاق اجاسف کی نیوز کانفرنس کہا نامائی کو حملہ کرنے والوں نے اب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جب یہ حکومت میں تھے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے ابھی تو ابتدا ہے ابھی بہت کچھ سامنے آئے کا وانی پی ٹی آئی وقت کے لحاظ سے چورن بیشتے ہیں ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سب کا احتساب ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اگر کوئی ڈائیلوگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائیلوگ ہو اس سمبلی میں بھی نو مائے کے حوالے سے اجلاس بلایا جائے گا آج سے ایک سال قبل پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور اس کے رانماؤں نے بقیدہ ایک منصوبے کے تحت ایک سازش کے تحت پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا اب آجائیں نو مائے دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس اب وہی لوگ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا اور یہ کہا کیکی ازادی ہمیں چاہیے غلامی نامنظور کے نعرے لگائے اور بہت سے دعوے اور نعرے جو ہے بلند کرتے رہے اب کل انہوں نے تین بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے صرف اسٹیبیشمنٹ سے کریں گے بلکہ بقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ یا آئی جی کے ڈی جی آئی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں اس امریکہ کو جس کو یہ گالی دیتے تھے کہتے تھے غلامی منظور بقاعدہ لوبیسٹ ہائر کر کے پیسے دے کے ان کی ترلے اور منتنگ کی جاری ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہمارا مطلب وہ سائفر جو تھا کہ ہمیں یہ ڈونلڈ ڈو اور فلانے نے ہم اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم اکی کی ازادی چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا انہوں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی پی ٹی آئی کو سزائیں دینا بند کریں زبردستی پریس کانفرنسز کرانے سے لوگوں کا دل نہیں بدلا جا سکتا پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل وزیر کی فیصلہ بعد میں گفتگو کہا نو مئی کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جب تک نو مئی کی اصل مجرم نہیں پکڑے جائیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں نو مئی کے معاملے پر بہت تقالیف دی گئیں خواتین جیلوں میں بلا وجہ قید ہیں ہم ملک چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں دس مئی کو جلسہ پر امن ہوگا خان سب کی ایک ایڈیولوجی اپنی بھی اس پیٹریوٹک پاکستانی ایڈیولوجی ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہے کوٹ کا احترام کرنا ہے آئین کا احترام کرنا ہے اس لئے روزانہ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں پیشیاں بگتتے رہتے ہیں مرضی پیشیاں ہوتے رہیں یہ بات تو کنفارم ہے کہ ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا ہمارے ساتھ میڈیوم کی حکومت ہے پنجاب کی حکومت میں لیکن ہم نے انشاءاللہ عمران خان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا نائنٹ میں کے اس لئے انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے ابھی آنے والا بھی ہے نائنٹ میں کو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ جیسے فری ان فیر الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے ہم اسے دھانلی کر کے زبردستی فارم فورٹی سیون والوں کو ہمارے سر کے اوپر قوم کے سر کے اوپر بٹھایا گیا اسی طرح جب تک نائنٹ میں کی اصل مجرموں کو نہیں پکڑا جائے گا اسی طرح ہم سب کو سزاں ملتی رہے گی اگر یہ سزا ختم کرنی ہے پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے صحیح انویسٹیگیشن جس نے یہ کاروائی کروائی تھی جس نے ہمیں یہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان تیرک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا ریزلٹ نکل آئے گا اور ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے اسی سب سے علی پرچم کی عزت کرتے ہیں یہی پر جینا مرنا ہے کوٹ بھی ہم بگتے ہیں ہم نے کونسا لندن چھوڑ کے بھاگ جانا ہے ہم نے کونسا دبائی نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا ہے یا ہمیں کسی قطری شہزادی کے خط کی ضرورت نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر اس وقت سزا بگت رہا ہے ان کی بیگم صاحبہ بھی سزا بگت رہی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس قسم کے انتخابات ہوئے ملک کی بدرامی ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رانوما محمود خان اچفلی کی جماعت اسلامی کے وقت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہم آئین کی بالا دستی کے لیے آئے ہیں وہاں نے مزید کہا کہ ہم آئین کی بالا دستی قرر کے رہیں گے جبکہ اسف قیسر نے کہا کہ ملک میں قانون ہے نہ ہی آئین کسی کوئی ذرہ رائے کا موقع نہیں مل رہا اس طرح کوئی معاشرہ آگے نہیں چل سکتا حافظ نیمو رحمہ نے کہا کہ فارم سینٹالیس والے حکومت قبول نہیں کریں گے ڈالر کے لالے تھے تو گندوں میں پورٹ کر لی انور الحقا کر بتائیں کس نے گندوں منگوائی حکومت کو کسانوں سے خریداری کرنا ہوگی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی جماعت اسلامی کے مرکز آمد اپوزیشن رہنماؤں اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی نے کہا آئین کی بالا دستی کے لیے اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سابق سپیکر اسد کیسر بولے ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے مینڈیٹ کسی کو ملا تو حکومت میں کوئی اور ہے میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ آئین اور جمہوریت بالا دستی پر ہمارا اصولی اتفاق ہے آئین کے حوالے سے آرمی چیف کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن گریٹر ڈائیلوگ تب ہوگا جب تمام لوگ اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائیں گے جماعت اسلامی اپوزیشن کے سیمینار میں شریک ہوگی ابھی ہماری ایک مرکزی شورہ کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا پچیس مئی کو ہونے جا رہا ہے اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے امیرے جماعت اسلامی نے نیشنل ڈائیلوگ کے لیے آٹھ فروری کے انتخابات کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا حافظ نیمو رحمان نے کسان کی بدحالی کا ذمہ دار مجودہ حکومت کو قرار دیا جبکہ انوارولہ کاکڑ کی مبینہ گفتگوبر وازیہ بہن دینے کا بھی مطالبہ کیا کیمرامین نومان اجاز کے ساتھ مہین ازر جی این این لہور اور خدمت کرنے کی نیت ہو تو کنٹینرز کا مصبت استعمال بھی ہو سکتا ہے ہم نے کنٹینرز میں فیلڈ ہاسپیٹل بنائے فتنے لائے جاتے ہیں ملک دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ملک کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر کے لیے فری میڈیسن ڈلیوری پروجیکٹس کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز عدویات لے کر مریضوں کے گھر خود پہنچ گئیں وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں شادمان کچھی آبادی سروسز کوارٹس کی تنگ گلیوں سے گزر کر رسولہ بی بی کے گھر پہنچیں مریم نواز کو دیکھ کر دل کی مریضہ رسولہ بی بی خوش ہو گئیں جذباتی ہو گئیں ادھر لاہور میں فری وائی فائی سروس کو پچاس سے بڑھا کر سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے سوسناک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے اتنے بڑے بڑے اچھے منصوبے انیشیئٹ کرتی ہے اس کے بعد ایسے روڈ بلوکس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے فتمیں لے آتے ہیں یہاں پر کہ وہ بجائے آگے جانے کے ملک اور بھی کئی دھائیاں پیچھے چلا جاتا ہے تو اب جب میں نے چیف منسٹرشپ میرے حصے میں آئی تو میں نے یہاں پر بیٹھ کر دیکھا اور ان کے کتنی زیادتی اور ظلم اس قوم کے ساتھ ہوئے اپنی تنخائیں جاری تھی اپنی مراد جاری تھی لیکن غریب کی میڈیسن کو انہوں نے ختم کر دیا اس کو نہ صرف ہم نے دوبارے سے انیشیئٹ کیا ہے شروع کیا ہے لوگوں کو اب ہاسپٹلز میں فری میڈیسنز الحمدللہ مل رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ اس کو علاج کی سہولت ملے اس میں سے جو سہولیات ہم آپ کے دور سٹیپ پر ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کی دہلیز پر آپ کے دروازے پر ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کے دروازے پر ڈیلیور کریں اور لوگوں کے دور سٹیپس تک ہم ان کی سہولیات پنچائیں کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی منسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر جو حالات ہیں میں بیان نہیں کر سکتی کہ ہمیں کس قدر چیزوں کو شروع کے لیول سے ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخواہ تائنات جاپر خان مندوخیل کو گورنر بلوچستان تائنات کر دیا گیا ہے صدر آصف لیزرداری نے پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے گورنرز کے تقرری کی منظوری دے دی ہے آجی غلام علیکہ بطور گورنر خیبر پختونخواہ سترہ ماہ کا دور اختتام پذیر ہو گیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخواہ کے نئے گورنر بن گئے ہیں صبح مجھر اطلاعات بریسٹر سیف فیصل کریم کنڈی کے گورنر بنے پر کہتی ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے خلاف بیان بازی پر فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے عہدے سے نواز آ گیا سیف شرانی رپورٹ کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر شپ پر سترہ ماہ سے زائد عرصے تک براجمع رہنے حاجی غلام علیک کا بطور گورنر دور اختتام کو پہنچ گیا جبکہ پیپلز پارٹی کے سینے رہنما اور سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم خان کنڈی نئے گورنر خیبر پختونخواہ بن گئے فیصل کریم کنڈی کے گورنر خیبر پختونخواہ بننے پر ردیعمل دیتے ہوئے صبحی مشہر اطلاع بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے خلاف بیان بازی پر فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے عہدے سے نوازہ گیا پیپلز پارٹی اور نون لی کی اقتدار میں بندر باند کی وجہ سے فیصل کریم کنڈی کو یہ عہدہ چنگے میں مل گیا بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ فیصل کریم کنڈی پی ٹی آئی کے خلاف بیانات سے گریس کر کے امام کی فلاہ و بہبوت کے لیے اپنی زمداریہ پوری کریں گے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے صبحی بقائی جاد پر مرکز سے بات کریں گے سیف شیرانی جی این این پشاور اور تنخواہ دار اور دیگر طبقات پر انکم ٹیکس برابر کیا جائے جنرل سیلز ٹیکس کے نظام میں موجود خرابیاں دور کی جائیں عالمی بینک کا پاکستانی حکومت سے مطالبہ ورلڈ بینک نے کہا کہ تمباکو کی سنت کو ایک ہی پریمیم شرح پر ٹیکس وصول کیا جائے ایک سائز ڈیو ٹی بھی ایک ہی شرح پر متعارف کرائیں تمباکو کی سنت سے حاصل ہونے والا ٹیکس صفر اشاریہ ایک نو سے بڑھ کر ایک اشاریہ صفر نو فیصد ہو جائے گا مجموعی قومی پیداوار میں جنرل سیلز ٹیکس کا حصہ دو اشاریہ سات فیصد ہے ٹیکس استثناء ختم کرنے سے جنرل سیلز ٹیکس مجموعی قومی پیداوار کا چھ اشاریہ پانچ تین فیصد ہو سکتا ہے پی آئی اے کی نچکاری کے لیے سبمسابقتی کمیشن نے سکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی ہے کمیشن کے مطابق پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لیمیٹڈ ائر لائنز کے سو فیصد شیئرز حاصل کرے گی پی آئی اے کے سو فیصد شیئرز بنیادی اساسے، ادائے گیاں اور واجبات ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کیے جائیں گے پی آئی اے کی بنیادی ایویشن، سرگرمیاں اور متعلقہ خدمات ہولڈنگ کمپنی کو منتقل نہیں کی جائیں کراوچی میں آٹومیٹڈ فیئر کالیکشن سسٹم کے افتتاح کر دیا گیا ہے پیپلز بس سرویس کے روٹ ون اور روٹ نائن پر شہری سمات کارٹ کے ذریعے کرایاں ادا کر سکیں گے شرجیل انام ایمن کہتے ہیں کہ صوبے کے ہر ظلہ میں پیپلز بس سرویس چلے گی وزیر علیہ السید نے کہا اس بار کراوچی سے سیٹے کم مگر ووٹ پہلے سے زیادہ ملے جو آوام کے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا ثبوت ہے پیپلز بس سرویس میں آٹومیٹڈ فیئر کالیکشن سسٹم کا آغاز وزیر علیہ مراد علی شاہ نے سینئر وزیر شرجیل ایمن کے ساتھ بس میں کارٹ کے ذریعے کرایا ادا کر کے آٹومیشن کا افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا ایک دور تھا جب ہم ٹارگٹ کلنگ بھن دماکو اور جلاو گیراؤ جیسے مسائل کا شکار تھے امن اومان کی بحالی کے بعد کراچی کی ترقی کے لیے برپور کام کیا اس بار کراچی سے توقع سے کم نشستیں ملی مگر ووٹ زیادہ ملے دو ہزار انتیس میں قصر نکال دیں گے سینئر وزیر شرجیل اینام ایمن نے خطاب کرتے ہوئے کہ مشکلات کے باوجود وزیریعالہ نے پیپلز بس سرویس کے قرائے نہیں بڑھائے پنگ بس جیسی سرویس دنیا کے چند ممالک کے بعد صرف سن میں ہے ریڈ لائن پر دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے یلو لائن پر بھی کام ہو رہا ہے پیٹرول کی پرائزز بڑھیں ڈیزل کی پرائزز بڑھیں تو ہم نے تو پچاس روپے میں جو ہے آپ تیس کلومیٹر روپے تیس کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تقریب کے اختتام پر وزیر اینا نے بہترین کارکردری پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل ایمن کو ایوارڈ سے بھی نوازا آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کے تحت پہلے مرحلے میں روٹ ون اور روٹ نائن کے مسافر سمارٹ کارڈ سے کرایا ادا کر سکیں گے تاہم اگلے ایک ماہ میں پیپل بس سرویس کو مکمل طور پر خودکار کرائے کے نظام سے منسلک کر دیا جائے گا کیامرمن شاکر سلیمان کے ساتھ حمید سمرو جی این این کراچی اور پی آئی اے نے حج آپریشن کا اعلان کر دیا قومی ائرلائن کا قبل از حج آپریشن کا آغاز نو مئی دوہزا چوبیس سے ہوگا جو دس جون تک جاری رہے گا اب تک کے آداد و شمار کے مطابق پی آئی اے تقریباً چونتیس ہزار آزمین حج کو ایک سو ستر پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس پہنچائے گی اسی پر بات کریں گے نمائدہ اسلام آباد اکرام اللہ جوئیہ سے اکرام اس حج آپریشن کے حوالے سے بتائیے دیکھیں پی آئی اے نے اپنا حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے قومی ائرلائن پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن کا آغاز نو مئی دوہزا چوبیس سے ہوگا جو دس جون تک جاری رہے گا جبکہ جلائے منظوبے کے مطابق پی آئی اے تقریباً چونتیس ہزار آزمین حج کو ایک سو ستر پروازوں کے ذریعے جاز مقدس پہنچائے گا انیس ہزار سرکاری حج، ٹیم اور پندرہ ہزار پرائیوٹ حجات بھی پی آئی اے کے ذریعے سفر کریں گے اس سال پی آئی اے پاکستان کے آٹھ شہروں بشمول اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، ملزان، کوئٹنس، کیلپورٹ اور سکر سے جدہ اور مدینہ منورہ کے لیے برائے راست پروازیں اپریٹ کریں گے ستر پروازوں کے ذریعے پہنچائے گی بہت شکریہ آپ کا